آج کی رات آسمان میں ایک بہت ہی انوکی گھٹنا کی شروعات ہونے والی ہے آدھی رات کے وقت منگل آ جائے گا دھرتی کے سب سے خریب اور تیس جنوری کو منگل پرتوی اور سورے ایک ہی سیدھ میں ہوں گے اس انوکے خبولی نظارے کی وجہ سے لال گرہ ساف ساف نظر آئے گا لال گرہ سب سے چمکدار دکھنے والا ہے منگل گرہ دھرتی کے سب سے قریب آ رہا ہے سبتائی جنوری کی آدھی رات سے یہ انوکھا خکولی نظارہ آسمان میں دکھے گا انترکشکی یہ انوکی گھٹنا تیس تاریخ و عدھت نظارے پیش کرے گی اس رات کو منگل دھرتی اور سورے ایک سیدھ میں ہوں گے ویجان کی بھاشا میں اس اسٹھتی کو مارس اپوزیشن کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسی باڈی ہوتی ہے جس میں پرتوی بیچ میں آ جائے اور ایک طرف سورے ہو اور دوسری طرف وہ باڈی ہو تو ہم اس کو اپوزیشن کہتے ہیں اس کو نارملی ہم ہر پورنیمہ پر جب چاند پورا ہوتا ہے جب سیم یہی جومیٹری ہوتی ہے تب ہم اس کو اوبزرگ کرتے ہیں تو اسی طرح سے قریب 26 مہینے میں یہ بار بار یہ اسٹھتی بنتی ہے جب منگل ایک طرف ہوتا ہے پرتوی بیچ میں ہوتی ہے اور سورے ہماری دوسری طرف ہوتا ہے تو اس کو ہم مارس کی اپوزیشن کہتے ہیں تھگول کے اس گھٹنا میں اسٹھتی ایسی بن جائے گی کہ منگل سورے کے ٹھیک سامنے ہوگا ایسی اسٹھتی میں منگل ایک ڈسک کی طرح دیکھے گا ویجانکوں کا کہنا ہے کہ اس انوکی گھٹنا میں دھرپی سے منگل کو ننگی آنکھوں سے ہی دیکھا جا سکے گا وہ سونے جیسا پیلا اور ہلکے لال رنکہ دیکھے گا دوروین سے دیکھنے پر منگل کے اُفریک چھوڑ پر برف کا پڑا امبار بھی دیکھ سکتا ہے جیسے پریتھنی سورے کے چاروں طرف گھومتی ایک سال لگاتی ہے ایسے منگل جو ہے قریب دو سال لگاتا ہے اور دو سال میں قریب 26 مینے میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب پریتھنی اور منگل جو ہے ایک دوسرے کے بلکل قریب آیا تھے اس کو ہم لوگ آپوزیشن بھی بولتے ہیں تو یہ ایونٹ جو ہے اب گھٹیت ہونے والا ہے تو رہے تیار ایک شاندار کھگولیے گھٹنا ہونے کو ہے جو سکرہ پر ہم بسنے کی سوچ رہے ہیں وہ خود ہمارے سب سے قریب آ رہا ہے دو مہینے کا وقت ہے اب سے لیکن مارچ تک دیکھنا چاہیں تو دیکھیں نہیں تو پھر یہ موقع مارچ 2012 مہین ملے گا دلی سے ستھارت کے ساتھ آج تک بھی رو